دینداری کا ہمارے ہاں میار ہی غلط بنائے ہوئے لوگوں نے جو اسلام نے جس کو دینداری کہا ہے لوگ اس کو دینداری نہیں سمجھ رہے ہیں جس کو اسلام نے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں دینداری اور اس پر پرکھرے ہوتے ہیں علماء کو بھی عوام کو بھی لیڈروں کو بھی ہر ایک کو اس پر پرکھرے ہوتے ہیں یہاں میں کشکال کا جواب دیتا ہوں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیون زیادہ کپڑے کیوں پہنتے تھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چٹائی کیوں تھی جس پہ جب آپ آرام فرماتے تو آپ کے جسدِ ادھر پہ نشان پڑ جاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی سواری کیوں فرماتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چالیس دن چولا کیوں نہیں جلتا تھا صرف جو اور کھجور پہ گزارا کیوں تھا بھئی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں اپنے اوپر خرچ نہ کرنا یہ اچھی صفت نہیں ہے بلکہ یہ بے انتہا بری صفت ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر نبی نے اپنے اوپر خرچ کیوں نہیں کیا اچھی خوراک کیوں نہیں کھائی دیکھو اچھی سے دو ترقی ایک تو ہوتی ہے لذت والی خوراک ایک ہے صحت کے لیے مفید تو یہ بات تو ثابت ہے قرآن و سنت سے ہمارے نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں صحت کے لیے اس سے اچھی کوئی خوراک ہو نہیں سکتی اس پہ تو مستقل ایک بیان تھا بیان ہوا ہے میرا اور کبھی موقع ملا دوبارہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ اسلام میں صحت کے کیا بیسک اصول ہیں اور وہی آج میڈیکل سائنس نے ثابت کی ہیں سارے کچھ چیزیں پہلے میڈیکل سائنس مان نہیں رہی تھی اب ماننا شروع کر دیا اسے خیر تو سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ بخاری کی حدیثیں ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں ویداؤٹ کمیز صرف نیچے کا ایزار ہے تو کسی نے پوچھا کہ کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے کم کرتے کے بغیر انہوں نے فرمایا میں جان کر اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جیسے احمق لوگ مجھے ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور پوچھے کہ ایسے نماز ہو جاتی ہے لیاراکا مفلک ال احمق فرمایا کہ نبی کے دور میں ہر ایک کو کرتا میسر تھا کیا نبی کے دور میں کرتا کہاں ہوتا تھا اتنی غربت تھی کہ ایک ایزار میں ہی لوگ نماز پڑھتے تھے تو کیا تمہیں اتنا نہیں پتا نبی کے دور میں کہاں سے دو دو کپڑے لوگوں کے پاس آتے تھے آج آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بغیر کمیز کے نماز پڑھیں خوب سمجھ لیں صرف حدیث دیکھ کے مسئلہ نکال لینا یہ عوام کا کام نہیں ہے یہ مجتہدین کا کام ہے ان کی نظروں میں ساری حدیثیں ہوتی ہیں ہر ہر پہلو سے وہ غور کرتے ہیں یہ تو آج کل ایک بدت چل پڑی ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے بس حدیثوں کے دو چار ریفرنس اس کو یاد ہوتے ہیں اور وہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دی ہے کہ کھڑے ہو کر پشاپ کرنا سنت ہے کیونکہ بخاری میں آتا ہے کھڑے ہو کر پشاپ کیا یہ ونس اپون اٹائم ایسا ہوا ہے حضرت عائشہ کی کتنے سخت الفاظ ہیں کہ جو یہ کہے کہ نبی نے کھڑے ہو کر پشاپ کیا کبھی تصدیق نہ کرو وجہ اس کی یہ کہ نبی کا یہ عام معمول نہیں تھا پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہے نبی نے اور صحیح سنت سے ثابت ہے تو ونس اپون اٹائم ایسا ہو گیا اس میں کوئی عذر ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بتانے کے لیے کہ بھئی یہ پہلو بھی سیرت کا ایک دفعہ سامنے آئے کیونکہ ہر جگہ آپ کو بیٹھنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہوتی لیکن اس کو سنت قرار دینا اس ایک حدیث کی روشنی سے تھوڑی ہوگا سنت تو جو عام معمول ہوتا ہے وہ سنت ہوتا ہے کچھ مستثنیات ہوتے ہیں تو اب میں یہ اذکر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس پیون زدہ آپ کی خورا فاق ناغے فاقے سادہ سواری گھر میں کوئی ڈینر سیٹ نہیں ایک پیالہ ہے اسی میں پانی بھی پیا جائے گا اسی میں دودھ بھی پیا جائے گا اسی میں کھانا بھی کھائے جائے گا ہمارے یہاں کتنے کتنے ڈینر سیٹ ہوتے ہیں چاول کا چمچ الگ ہے کورمے کا الگ ہے اور اس کا ڈاؤنگا الگ اس کا ڈاؤنگا الگ اس کا ڈاؤنگا الگ اس کا ڈا ڈینر سیڈھی کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے تو ہمارے نبی نے ایسی سادہ زندگی کیوں تھی اب دو وجہ ہو سکتی ہیں یا تو آپ کے پاس پیسہ ہی نہ ہو کیا خیال ہے بھئی بھئی اسلام کہتا ہے کہ جو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا وہ کنجوسی سے بھی اوپر کی لیول پر ہے شہی ہے وہ شین ہا ہا لیکن یہ اس کے لیے جس کے پاس پیسہ ہو نا ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا اب ایک آدمی بچارہ پھٹ پھٹی سی موٹر سیکل میں گھوم رہے آپ نے پوچھا تو تو ایک نمبر کا کنجوس ہے مفتی صاحب نے بیان میں کہا تھا کہ جو اپنے اوپر بھی خرچ نہ کرے وہ کنجوس ہے تو کیسی بائک میں گھوم رہے وہ کہے بھائی خرچ کہاں کروں میرے پاس پیسے ہے ہی نہیں یہ بھی ادھار لیوی ہے کسی سے میں نے تو اب آپ بتاؤ تو ایسے شخص پہ کنجوسی کا تانہ دیا جا سکتا ہے نہیں دیا جا سکتا ہے ہی نہیں تو اگر ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے غریب تھے آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا تو اس لیے آپ نے خرچ بھی نہیں کیا کھانے کے پیسے ہی نہیں ہیں تو بھئی چالے زنچولا نہیں جلے گا آپ کے کپڑے پیون زدہ اس لیے ہیں کہ کپڑے سینے کے یا کپڑا نیا لینے کے پیسے ہی نہیں ہیں تو اس لیے مجبوراں وہی کپڑے پہنے پرانے کپڑے تو اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ایک اور اشغال ہوتا ہے پھر بھئی یہ بات تو اس لیے درست نہیں ہے وَالزُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مِ اللَّهُ نے کیا فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا اے نبی آپ مسکین تھے غریب تھے اللہ نے آپ کو غنی کر دیا حضرت خدیجہ سے جب آپ کا نکا ہوا تو حضرت خدیجہ کے پاس پیسہ تھا مزاربت کے لیے وہ پیسہ انویس کے لیے آپ کو کوئی اماندار شخص چاہیئے تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت مشہور تھی آپ نے ان سے نکا کیا کہ میرا پیسہ آپ انویس کریں گے کاروبار کریں گے اور پروفٹ آپس میں ہم دونوں کیا کریں گے شیئر کریں گے اس نکاہ کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کی غربت کو دور کر دیا تو پھر اشکال لوٹ کے آ جاتا ہے بھائی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب بھی نہیں تھے تو پھر جو کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں چالیس دن خجور پہ گزارا کیوں کر رہے ہیں خجور پانی پہ گزارا چلتا تھا چالیس چالیس دن اور ہمارے نبی کا کھانا بھی تو دیکھو شدید بھوگ لگی ہے تو ایک چیز تھی جس سے پیٹ بھرا جاتا تھا یا تو خجوریں کھا لی اور پانی پی لیا یا دودھ پی لیا دودھ جس حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے نا کھانے کے ساتھ نہیں ملتا دودھ کو ہمارے نبی نے کھانے کے طور پر استعمال کیا ہے آج دودھ جو لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے نا اس لیے پہنچا رہا ہے کہ دو پراتھے کھانے کے بعد ایک گلاس دودھ کا ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ کائنڈلی صبح ناشتے میں آپ ایک گلاس دودھ لازمی پیا کریں تو آپ نے کیا اور وہ بھی ڈبے کا پی رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے دن میں ڈبے جیسے بن جاتے ہیں اور ڈبا جیسے کبھی کبھار لیک بھی ہوتا ہے نا تو ایسے ہی انسان بھی کہہ ہو جاتا ہے ڈبے کی طرح بننے کے بعد کیا ہو جاتا ہے دودھ یہ کھلا پیا کرو بار بار کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے انجیکشن لگا رہے ہیں غلط کر رہے ہیں لیکن ڈبے سے پھر بھی بہتر ہے میری بات بعض دفعہ بغیر دلیل کے مان لیا کرو اس لئے کہ ہم نے بہت اس کے پیچھے ریسرچ کیوی ہوتی ہے ایسی بیٹکنی ایک تم سے آپ بھی پھیک دیتا ڈبے سے ہزار گنا بہتر ہے یہ جیسے یہ جو جوسز آ رہے ہیں نا ڈبے کے جوسز چاہے کتنی اچھی کمپنی ہو کتنی ہی اچھی کمپنی ہو بلکل بھی دو نمبری نہ کرتی ہو پھر بھی اس سے بہتر ہے پھلوں کا رس خود گھر میں نکال کے وہ ایک چمچ پیلو گے وہ اس پورے ڈبے سے اس ڈبے کے بیس اور یہ لطیفے مس سنایا کرو کہ یہ ڈبے کے اوپر لکھاوے ویٹامین سی اتنا یہ لکھاوہ ہوتا ہے اندر ویٹامین سی سب والی پیدا نہیں ہوتا سنگترے کا جوس ملتا ہے نا ڈبوں میں کہتے ہیں اس میں اتنا ویٹامین سی ہے تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ویٹامین سی تو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے وہ تو ہیٹ سے اڑے جاتا ہے اور اس میں جس قسم کے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں جوسز میں وہ کیمیکل ویٹامین سی کی ایسی کی تیسی ہوگا ویٹامین سی اب نہیں ہے اس میں تو خیر یہ ٹوپک پھر ادھر ادھر ہم نکل جاتے ہیں تو یہ ڈبے و بے بس ہوتے ہیں اچھا خیر تو دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ اچھے بلی بات چل رہی تھی ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو پیا کرتے تھے شدید بھوک کی حالت ہوئی بس دودھ ہی کھانے کے اس لیے نبی نے فرمایا کہ اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پینے سے بھی کافی اور کھانے سے بھی کافی ہے پیاس کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے بھوک بھی لگ رہی ہے تو آپ نے دودھ کی تعریف کی فرمایا دودھ پی لو پیاس بھی ختم اور بھوک بھی ختم کئی حدیثیں ایسی کہ شدید بھوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو شدید بھوک کی حالت میں پوچھا کچھ کھانے کوئے تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا آپ نے دودھ پیا اور بس سیر ہو گئے تو ہم لوگ جو دودھ پی رہے ہیں شدید بھوک میں نہیں پیتے ہم لوگ شدید بھوک میں تو پہلے تو پھوڑیں گے طبیعت سے مزہ نہیں ہے پہلے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے پھر اس کے بعد ایک گلاس دودھ پی کے سو جائیں گے اور بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ صبح پولس بھی نہیں اٹھا سو ہمیشہ کے لیے گہری نین میں چلے گئے خیر تو اب سوال پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر پیسہ دیا تھا تو یہ لائف اسٹائل کیوں تھا اتنا مسکینی والی زندگی کیوں گزاری اور اگر پیسہ نہیں دیا تھا تو سورہ وضحہ میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا ہم نے آپ کو غنی کر دیا حضرت خدیجہ سے جب نکا ہوا تو نبی کی غربت دور ہو گئی یہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا یہی وجہ ہے کہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یار نبی کے لائف تو ایسی تھی اور دیکھو یہ آج کل کے نیک لوگوں کو دیکھو لوگ ہمارے نبی ان مالداروں میں سے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی لیکن صبح آئی دولت تو شام ہونے سے پہلے پہلے ساری صدقہ شام کو آئی تو صبح ہونے سے پہلے ساری صدقہ پیسہ رکھا نہیں آپ نے کنجوس اس کو کہتے ہیں پیسہ رکھے اس کے بعد خرچ نہ کرے یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جس پر اللہ نے سید الانبیہ کو فائز کیا تھا کہ پیسہ ہے مگر شام ہونے سے پہلے سارا بولو صدقہ شام کو آیا تا صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے کہ وہ رکھتا ہی نہیں یہ پیسہ وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے خرچ کر دیتا ہے اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس کو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دولت کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دولت ہو اس کے پاس اور وہ صبح خرچ کر کے شام کو فاقے پہ گزارہ کرے تو جس کا ظرف اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ لائف اسٹائل بھی کیا ہے جائز ہے لیکن اتنا بڑا ظرف آج کل مارکیٹ میں کیا چل لے بھائی شوٹ چل لے اور ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے مارکیٹ میں ہو بھی تو بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا وجہ اس کی یہ کہ نہ نبی جیسا حوصلہ ہے آج نہ نبی جیسی صحت لوگوں کی اور نہ گھر والوں کا وہ حوصلہ ہے جو نبی کی زوجات کا حوصلہ تھا آپ یہ توقع کر لوگے آپ کے بی بچے گہا آپ کے ساتھ گزارہ کریں گے تو میں یہ اذکر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دولت دی مگر آپ نے رکھی نہیں جس کی وجہ سے ہمارے نبی کا لائف اسٹائل ایسا تھا کہ اس میں عیش و عشرت کا کوئی سامان نہیں تھا لیکن اگر کسی نے پیسہ رکھا ہو پھر اگر وہ استعمال نہ کر رہا ہو تو یہ کنجوسی کا آلہ درجہ ہے شریعت اس کو پسند نہیں کرتی آج لوگ پیسہ رکھتے ہیں پیسے ان کے پاس جو ہے نا وہ فراری رکھنے کے ہیں اور گھوم رہے ہیں پٹ پٹی پر اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یار یہ تمہارا لائف اسٹائل کیسا ہے تو جواب دیتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی سادہ تھی تو بھئی ہمارے نبی کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے تھے آپ کے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہیں آپ کے تو بحریہ ٹاؤنٹ میں پلوٹ ہیں پھر جوا کی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے حضرت ایک دعوت میں گئے پیر صاحب نے مرید نے دعوت کی مرغے رکھ دی نہاریاں پیر صاحب جو تھے جائے پیر تھے وہ پیر صاحب نے کہا یہ کیا رکھا اتنا کھانا ہمارے نبی تو جوا کی روٹی کھایا کرتے تھے یہ کیا مرغے پکا کے اور بریانی اور نہاری یہ کیا ہے یہ تو حضرت نے فرمائی آپ کے لئے نہیں ہے یہ میرے لئے ہے ان کے لئے بھائی کوئی مسور کی دال لیا بنا کر سمجھ میں آرہی بات تو ایفیشنسی جھاڑنے کے کوشش کی جا رہی ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں جو تھا تو شام سے پہلے صدقہ پیر صاحب آپ کا جو مرید ہے اس کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی ایک کروڑ روپے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ کونسا خالی ہے آپ کی جیبوں میں ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے ابھی بھی لفافے پڑے ہوئے ہوں گے یا تو سارا صدقہ کر دو مرید سے بھی بولے سب صدقہ کر دے اور غریب ہو کے بیانے جائے پھر بیچارے کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو پھر جو کی روٹی کھلائے گا تو کھاؤ بھی جو کی روٹی سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو یہ کونسپ کلیر کرنا بہت ضروری ہے کہ دین کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی اچھی آپ کے کپڑے اچھ ہیں آپ کے جوتی اچھ ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پھر اگر آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے تو پھر آپ بے دین ہیں کیونکہ آپ اپنے اوپر خرش کرتے ہوئے موت آ رہی اور آج آ رہی ہوتی ہے آپ کو لگا گا کہ ایک آدمی لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے بڑی لکجری لائف ہے اب بھائی اس کے پاس جو پیسہ ہے نا وہ اس سے بھی اوپر کا ہے وہ بچایا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور دکھا بہت کم رہا ہوتا ہے اور علماء سولحہ کے پاس ہم نے دیکھا ہے اہل اللہ کے پاس جتنا ہوتا ہے وہ چھپاتے نہیں ہیں وہ لوگوں پہ بھی خرش کرتے ہیں اپنی ذاتیں بھی کیونکہ وہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے نبی کا ارشاد ہے کہ تیرہ پیسہ صرف وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا کر دیا باقی تمہارا کچھ بھی نہیں ہے بہت سے چیزیں پنجابی زبان نے ہلکی ہے کھلا کھاؤتے انجوائے کرو ہاں اسراف نہ کرو اپنی اوقات سے زیادہ خرش نہ کرو یہ قرآن نے منع کیا جتنی اوقات ہے اس کے اندر اندر رہو پیسنوں کے ایک لوڑا اڑا دیا اور کل بھی مانگ رہے لوگوں سے جو ضروری خرچیں وہ بھی پورے نہیں ہو تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی اور یہ بیلنس ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے موسیقا 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 موسیقا